یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ دو جون کو سینما گروہ میں وکی کوشل اور سارا علی خان کی مووی ذرا ہٹکے ذرا بچکے مووی سینما گروہ میں ریلیز ہوئی تھی آج اس مووی کو سینما گروہ میں ریلیز ہوئے باروان دن چل رہا ہے لیکن یہ مووی سٹیل ابھی تک بھی بہت اچھی باکسرز کلیکشن کر رہی ہے یہ موووی باکسرز کلیکشن پر تاورہ توڑ کلیکشن کر رہی ہے یہ مووی اوڈانز کو بہت زیادہ پسند آ رہی ہے جس کے وجہ سے اس کی مووی کی باکسرز کلیکشن دست بنن بڑھتی ہی جا رہی ہے آج کیسے ویدیو میں ہم بات کریں گے اس مووی نے پہلے گیارہ دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائد میں کتنی باکسرز کلیکشن کر لی ہے اور یہ مووی اپنے بارویں دن کتنی باکسرز کلیکشن کرنے والی ہے اور اس مووی کا بجٹ کیا تھا اور یہ مووی باکسرز کے شرپ پر ہٹ ثابت ہو یا فلاپ تو ویڈیو آخر تا دور دیکھنا تو بینے ٹائم ویسٹ کیے چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے مووی ایک فیملی انٹرینٹن لاؤ سٹوری مووی تھی یہ ایک کپل کے مووی تھی جس میں دکھایا جاتا ہے ایک کپل ہے جو اپنے لئے الہدہ گھر خریدنا چاہتا ہے اسے الہدہ گھر خریدنے کے لئے کیا پروبلم فیس کرنے کو ملتی ہیں یہ سب اس مووی میں دکھایا جاتا ہے اس مووی میں کوئی ولکرسی نہیں آپ اس مووی کو فیملی کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر بات کریں اس مووی کی باکسرز کلیکشن کی تو اس مووی نے اپنے پہلے دن پانچ کروڑ پچاس لاکھ کی نیٹ کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے پانچ دنوں میں انڈیا سے تیس کروڑ ساٹھ لاکھ کی نیٹ کلیکشن کر لی تھی اگر بات کریں اس کی ورڈ ویڈ باکسرز کلیکشن کی تو ذراہت کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے پانچ دنوں میں ورڈ ویڈ اکتالیس کروڑ کی باکسرز کلیکشن کر لی تھی اگر بات کریں اس مووی کے گیارویں دن کی باکسرز کلیکشن کی تو اس مووی نے اپنے گیارویں دن دو کروڑ ستر لاکھ کی باکسرز کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے پہلے گیاران دنوں میں انڈیا سے چھپن کروڑ کی نیٹ کلیکشن کر لی تھی اگر بات کرے اس مووی کی ورڈ ورڈ باکسز کلیکشن کی تو ذرا ہٹکے ذرا بچ کے مووی نے پہلے گیاران دنوں میں ورڈ ورڈ ستر کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی تھی اگر ریپورٹس کے مانے تو ذرا ہٹکے ذرا بچ کے مووی اپنے بارویں دن دھائی کروڑ کی باکسز کلیکشن کرنے والی ہے اس مووی کا بجٹ تھا پچاس کروڑ اور اس مووی نے پہلے گیانہ دنوں میں ستر کروڑ کی باکس اس کلیکشن کر لی تھی اس مووی نے اپنا بجٹ ریکاور کر لیا ہے اور یہ مووی باکس اس کلیکشن پر سپر ہٹ ثابت ہو چکا اب یہ مووی جتنی بھی کمائی کرے گی وہ سارا پروفٹ میں ہی جائے گا باقی آپ لوگ کی کیا رائے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں